کھورا بار پولیس نے شکروار کی صبح پچاس ہزار کے انامی بدماش منیش یادو اور سندیب سے پولیس کی موڈوئیر ہو گئی جس میں بدماشوں کے ساتھ جوابی فائرنگ میں پولیس کرمی بھی گھائل ہو گئے جن کو آنن فانن میں بی آرڈی میڈیکل کالیج پہنچایا گیا گھٹنا کے سمبند میں جانکاری دیتے ہوئے اس پی نارتھ گنیش ساہا نے بتایا کہ صبح کے وقت ویہاپاری دینیش گپتہ ہتیا کانڈ کے آروپیوں نے کر جہاں کے پردھان منٹو یادو کے گھر پر چڑھ گئے تھے اور گالی دینے لگے جس کی سوجنا پردھان نے سو نمبر پر پولیس کو دی موقع پر پہنچی پولیس پر بدماشوں نے فائرنگ کر دی جس میں کھورا بار کے تھانہ پرواری بھی گھائل ہو گئے اور دونوں انامی بدماش بھی گھائل ہو گئے جن کو پولیس نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور ان کا علاج چل رہا ہے گورکبول نیو سے بات کرتے ہوئے اس پی اتری گنیش ساہا نے بتایا ہے ھ روک پہلے بھار جنگہ میں لینے پر گھو openings کے ہاتھ ہو گئے تھے مانیش یادب اور مانوز یادب کی چننکند کیا گیا تھا اور ٹی میں بیٹھائی گئے تھے ان کی گرفتاری کے لیے وقت رات میں یہ سوچنا ملی کہ یہ لوگ گرام پرطان کے فائرنگ کر کے بھاگ رہے ہیں اسی دوران سبی کو میسیج کر کے لیے لام بند کیا گیا ہے اور گھیڑا بندی کر کے بادماثوی گرفتاری موڑھویر کی گھٹنا ہوئی ہے اور موڑھویر میں جو برامتگی ہے وہ اپکے لیسٹ دے دی جائے گی دو مین بانچیت تھے مانیش یادب اور مانوز یادب دونوں ہی گروپتار پچاس ہرارڈ برامتگی ہے